اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں اقسام کی چلیز پیدا کی ہیں جن میں سے صرف چند ایک کو ہی انسان جانتا ہے ان ڈسکورڈ چلیز میں سے کچھ تو بہت تیز ہیں اور کچھ بہت ہی زیادہ تیز ہیں مرچوں کے تیکھے پنکم اپنے کے سکیل کو سکووائل سکیج یونٹس کہتے ہیں یہ سکیل 1912 میں ویلبر سکووائل نے مطارف کروایا جو کہ ایک فارماسیس تھے ویلبر نے یہ سکیل اپنی ایک پین کلنگ کریم کی ڈوزز کو متعین کرنے کے لیے بنایا آز کی ویڈیو میں ہم دنیا کی تیز ترین مرچوں کے بارے میں جانیں گے سیون پوٹ جونا سیون پوٹ جونا اپنی اکسٹریم ہارٹنس کی وجہ سے مشہور ہے اس مرچ کا نام چاہنا ہے کہ ایک مشہور شف جونا کے نام پر رکھا گیا جو ایک سیون پوٹ جونا جلی سے سوپ کے ساتھ بڑے برطن بناتے تھے سکووویل چارٹ میں اس مرچ کی ہارٹنس کا لیول ایک ملین سے آٹھ ملین تک جاتا ہے اس مرچ کا پودا چار فٹ تک بڑا ہوتا ہے یہ مرچ پکنے پر سبز سے سرک ہو جاتی ہے اس پودے کے اگنے کے لیے گرمی اور نمی کی ضرورت ہوتی ہے اس مرچ کی ہارٹنس اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اگر اسے کچھا کھایا جا تو آدمی کو سبتال کی ضرورت پڑھ سکتی ہے سپائسی کھانوں کے شکین افراد کے لیے اس کی ٹرائے تو امسٹ ہے لیکن کمزور دل افراد اس سے دور رہیں نمبر نائن بریک پور چلی بریک پور چلی مرچ کی ایک اکسٹریملی ہارٹ قسم ہے اس کی اپرداد جاپان سے ہوئی اس چلی کی ہارٹنس کا لیول چار ملین سے نو ملین تک جاتا ہے جو کہ اسے دنیا کی تیکھی ترین چلیز میں جھگا دیتا ہے یہ عام طور پر ہارٹ سواس اور میرنیشن مگرہ میں استعمال ہوتی ہے یہ مرچ کیری بین کزین کا ایک اہم جزو ہے دنیا کے کئی علاقوں میں اسے را فارم میں کھا جاتا ہے یا پیزا کی ٹوپنگ میں استعمال کیا جاتا ہے بریک پور چلی میں موجود کیمیکل انسانی دماغن میں خوشی کا احساس پیدا کرتے ہیں لیکن یہ خوشی جلد ہی آنسوں میں بہہ جاتی ہے نمبر ایٹ چاکلیٹ چلی چاکلیٹ چلی مرچوں کی ایک انتہائی ہوت قسم ہے اس کا نام اس کی چاکلیٹی رنگ کی وجہ سے رکھا گیا ہے لیکن اس کی ہوتنیس کا لیول اس کے بالکل مخالف ہے اس کی ہوتنیس کا لیول 4.8 ملین سے 10 ملین تک جاتا ہے اس مرچ کے ذائقے کو سموکی سوائل اور سویٹنیس کے اطفال سے بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کا ڈومینٹ فلیور ہیٹ ہی ہے اس کے پودے کو گانا کافی مشکل ہے اس کے لیے گرم اور نمی والے موسم کے ساتھ خاص مٹھی کی ضرورت ہوتی ہے اس مرچ کا صرف ایک گرام ہی ایک اچھے خاصے آدمی کو بہوش کرنے کے لیے کافی ہوگا گوز پیپر کو بہت جولی کا بھی کہا جاتا ہے جو کہ انڈیا بنگلہ دیش اور شیری لنگا میں پائی جاتی ہے 2017 میں گوز پیپر نے دنیا کی تیز سرین چلی کا گینیس ورلڈ رکارڈ اپنے نام کیا جس کی ہوتنس کا لیول 5 ملین سے 9 ملین تک تھا بعد میں کئی مرچوں نے اس کا رکارڈ دور دیا گوز پیپر کا ذائقہ سموکی ہوتا ہے گوز پیپر کی ساب سے اہم بات یہ ہے اس کی جلن کھانے کے 10 سے 15 منٹ بعد شروع ہوتی ہے جو کہ دو گھنٹے تک جاری رہ سکتی ہے البتہ دودھ پینے سے اس کی تکلیف کم ہوتی ہے نمبر 6 ناغا وائپر آپ اس میج کی ہوتنس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس میج کو گوز پیپر، سکورپین چلی اور ناغا مورش کی کراسنگ سے 2011 میں تیار کیا گیا تھا اس کا ذائقہ قدر میٹا ہوتا ہے تبکہ اس کی ہوتنس چاند منٹ پاس شروع ہوتی ہے اور کئی گھنٹوں تک انسان کو تکلیف میں رکھ سکتی ہے اس میرچ کو دردوں کی ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے یہ میرچ دیگر میرچوں کی طرح فہمس نہیں ہیں لیکن پھر بھی چیلنجز میں عام استعمال ہو رہی ہے نمبر 5 سکورپین بچ ٹی چلی سکورپین چلی کا نام ایک اسٹریلین فارمر بچ ٹیلر کے نام پر رکھا گیا جس نے اسے کراسنگ سے پیدا کیا اس میرچ نے دوہزار گیارہ میں گینیس ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا اس ریکارڈ کے بعد اس کے نام میں سکورپین کا اضافہ کیا گیا کیونکہ اس کی شیپ بچو کی طرح ہے سکورپین چلی کا ذائقہ فروٹی اور میٹا ہوتا ہے لیکن اس کی ہوتنس شدید اور چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے تک رہنے والی ہے نازو کا افراد اگر اسے راہ فارم میں کھا لیں تو ان کا بلیڈ پریشر اس حد تک پڑھ سکتا ہے کہ شاید ان کی جان ہی نہ بچ سکے نمبر فور پرائیمو چلی پرائیمو چلی کی ہوتنس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایلو پینو چلی سے یہ چار سو گنا زیادہ تیز ہے اس چلی کو ٹرائی پرائیمو نام کے فارمر نے سات مختلف اقسام کی میرچوں کی کراسنگ سے پیدا کیا اس میرچ کی مقصود شیپ ایک مڑی ہوئی دم کی طرح لگتی ہے یہ دنیا کی واحد میرچ ہے جو اپنا رنگ بدلتی ہے پہلے یہ گرین ہوتی ہے بعد میں شیلو اور ان سے ہوتی ہوئی آخر میں ڈیپ ریڈ ہو جاتی ہے یہ چلی صرف ہارڈ ہی نہیں بلکہ خوبانی اور آڈو کے فلیور کی طرح ہوتی ہے اس کی شدید ہارٹنیس میں اسے کھانے میں استعمال نہیں گی جاتا بلکہ صرف سوسیجز بنانے کے کام آتی ہے اس میچ کو سن دو ہزار میں تیار کیا گیا اور دو ہزار بارہ میں اسے گینیس ورڈ ریکارڈ کے مطابق تیز ترین مرس قرار دے دیا گیا نمبر تری سیون پارڈ ڈوگلا اس چلی کو سیون پارڈ چاکلیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا ایس ایس یو لیول ون پینٹ ایٹ میلین ہے جو کہ پریمو چلی سے دو گنا زیادہ ہے اس کا نام کیرابین مزبان کے لفظ ڈارک سے لیا گیا کیونکہ جب یہ میرچ بلکل تیار ہو جاتی ہے تو اس کا رنگ مکمل طور پر ڈارک چاکلیٹ کی طرح ہوتا ہے یہ دنیا کے وہاں چلی ہے جو قدرتی طور پر کراسنگ سے پیدا ہوئی اس چلی کو اگنے سے تیار ہونے تک صرف داست دل لگتے ہیں نمبر دو ٹریمی ڈیرڈ سکورپین چلی ٹریمی ڈیرڈ سکورپین چلی کو دو ہزار تیرہ میں دنیا کی ہارٹ ایس چلی قرار دے دیا گیا یہ چلی ایک چھوٹی بمپی اور اررگولر شیپ کی ہوتی ہے جس کا رنگ اورنج ریڈ یہ یلو ہوتا ہے اس میچ کا ذائقہ لیمو سے ملتا ہے لیکن اس کی ہوتنیس لیمو کو بھلا دیتی ہے اس چلی کی ہوتنیس کا محسوس ہونے میں صرف تیس سیکنڈ لگتے ہیں جو کہ آپ کی حواس گم کر سکتی ہے اگر یہ چلی آنکھوں یا سکن کو جو جائے تو شدید ایریٹیشن پیدا کرنے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے اندابن بھی پیدا کر سکتی ہے نمبر ون کیرولینیا ریپر چلی کیرولینیا ریپر چلی کو ساؤتھ کیرولینیا میں ایک فارمر ای ڈی نے پاکستانی ناغا اور ریڈ ہب نیرو کے قرار سے تیار کیا جو کہ دنیا کی دا موسٹ ہوت ایس چلی ہے اس چلی کا ایس ایچ یو لیول ٹو پین ٹو ملین سے ٹونٹی ملین تک ہو سکتا ہے جو کہ آج تک کی سب سے زیادہ ہوت چلی ہے اس چلی کا ذائقہ محسوس ہونے میں صرف ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت لگتا ہے اس مجھ کے کھانے سے بھی ہوشی پیدا ہو سکتی ہے بلکہ اگر اس کو ہاتھ میں پکڑا جائے تو دل کی درکن بے ترتیب ہو جاتی ہے اگر اس چلی کو را فارم میں کھایا جائے تو اس کی جلن 48 آر سک رہ سکتی ہے دوستو اگر آپ بہادر ہیں اور چیلنج قبول کرتے ہیں تو آپ کون سے چلی کھانا پسند کریں گے کمنٹس میں ضرور بتائیں انٹیل نیکس ٹائم کیپ اٹ سپائیسی موسیقی